ڈبا کر رہا تھا بھرات کے لئے جانے کے لئے تو اب افسوس اس بات گیا ہے بھرات میں دن گے گا کم ٹرین ہے بلکل نہیں چلے کہ اس کی سنزلہ میں پوچھنا ہے کہ کیا وجوہات ہے کیوں نہیں کھلے ٹرین ہے آگے کا پانی کیوں نہیں نکلنا کیا پریشانی ہے یہ میرا دوست بھی ہم دونوں پریشان ہیں اس بات پر آئے میں بڑی تیاری میں دھم نام سے اجوائیں کرنا چاہتے ہیں ہم اچھا آپ کا نکاح ہو گیا جی میرا نکاح ہو گیا اڈے دوست ان کا نکاح ہو گیا لیکن یہ کہ ظاہر ہے اب دھولن لینے جانا ہے انہوں نے تو یہ انتہائی پریشان ہے موسیقی موسیقی یوری جی ناظرین ایک دوست ہمیں ملے ہیں وہ کافی پریشان لگ رہے ہیں اور کبھی وہ ٹرینوں کو دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں کیا ان کا مسئلہ ایسا تو آئے ان سے جانتے ہیں آجائیں ہمارے ساتھ اسلام علیکم والے سلام سر اتنے کیوں پریشان ہو ٹھیک ہے پورے ریلوے کے لوگ پریشان ہیں آپ کیوں پریشان ہو تھے سر میں اس لئے پریشان ہو میرے والے سامنے ٹرین کا ڈبا کر رہا تھا بھرات کے لئے جانے کے لئے کون ہی رکھ کہاں سے آتی تو اب افسوسی بات گیا بھرات میں بن جگہ تم ٹرینیں بلکل نہیں چلنے ٹرینیں بلکل نہیں چلنے اس کی سلسلہ میں پوچھنا ہے کہ کیا وجوات ہے کیوں نہیں کھلنے ٹرینیں آگی کا پانی کیوں نہیں نکلا آگی کا پانی کیوں نہیں نکلا آگی کا پانی کیوں نہیں نکلا کیا پریشانی ہے یہ میرا دوست بھی ہم دونوں پریشان ہیں اس بات کے آئے میں بڑی تیاری میں دھم دام سے اجوائیں کرنا چاہتے ہیں ہم اچھا آپ کا نکاہ ہو گیا جی میرا نکاہ ہو گیا دوستان کا نکاہ ہو گیا لیکن یہ کہ ظاہر ہے دھولن لینے جانا ہے انہوں نے تو یہ انتہائی پریشان ہے آپ نے حوصلہ رکھنا ہے یہ نہیں ہونا کہ آپ نے اسے کام کا ٹرینوں کے نیچے آنے کی کوشش کریں یہ کام نہیں کرنا آپ نے حوصلہ رکھنا ہے آپ کی برات ضرور جائے گی اتنا پریشان نہیں ہے بات کا کافی ٹیم ہو گیا پسار پرگرام لگے میں گھر میں ہمیں ہر تیاری لگی وہی بات ہے نا ڈببا ہر چیز بک کلنے کے لیے کھڑے میں ہم سالا یہ دکھ کائے ختم نہیں ہوتا بے ہم اب افسوس بات کے ٹرینیں کب چلے گی اس بات میں ٹینشن میں کھڑے ہیں رو جا رہے ہیں ٹینشن پر دیکھتا ہوں ٹرینیں کب چلے گی خوشی تو خوشی ہے نا بہت تیج ہو رہا ہے بہت تیج ہو رہا ہے ہی دوستو واقعے میں یہ بہت پریشان ہے ظاہرہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ایسا مسئلہ ہے کہ انسان کا نکاح ہو جائے اور پھر جب بندہ برات لینے جائے تو ٹرینیں نہ چل رہی ہوں ڈببا انہوں نے بک کر لیا ہے ہر چیز ہو ہی پڑی ہے لیکن اب ٹرینگ چلے تو کام ہو ان کا دوست یہ تو چلو پریشان ہے ان کی تو دولن آئے گی یہ ان کے دوست وہ ڈبل پریشان کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھتے ہیں آپ بتائیے گا جی وہ نے 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 سالوں کے یہاں کچھ تو کٹ پڑ ہے ضرور کوئی نہ کوئی کٹ بولنا یہ ہے کہ میرا بھائی جیسا دوست ہے بہت اچھا دوست ہے وہ یوں پریشان ہے وہ روز ٹرینوں کو دیکھنے آتا ہے اور چلے جاتا ہے دراصل یہ رات کا کھانا میں نہیں کھاتا ہے اس کی مممہ بھی اس سے بہت پریشان ہو چکی ہے اب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اچھا ہے میں انہوں یہ بولتی ہے اس کو مسئلہ کیا ہے آپ میرا کو بتائیں تو ان کو کیا بتائیں کی مممہ کو کہ ٹرینیں نہیں چلنی ہے اس وجہ پہ یہ کھانا وغیرہ انہوں نے سب چھوڑ دیا جلا میں کبھی نہیں ہوں گا اپنی پوری جندگی میں جتنا اس میں چلاؤں مجھے چاہیے ہی چاہیے خوشی کے مارے بندہ کیا کر سکتا ہے ہر چیز کر سکتا ہے اب وہ آر پر روپٹیشن بہا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کبھی اسے جندگی میں دیکھ رہے ہیں ان کی مممہ یہی کہتے رہتی ہیں یہ صرف گھر پہ آتے ہیں چارج کرتے ہیں موبائل سلے جاتے ہیں اب ان کو کیا بتائیں کہ پورے پورے دن ویڈیو کول پر لگے رہتے ہیں اب یہ جلدی بول کل صبح پنوے لکھرنا ہے صرف 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 اس لیے کہ ویڈیو کو یہ آگر ٹرینیں چل جائے اس کا مسئلہ حل ہو جائے تو وہ آگر صاحب نہیں بیٹی جائے سر کیا بات ہے سر کیا بات یہ بات ہے تو اتنا وہ نہیں ہوگا پروبلم نہیں ہوگی تو اس لیے غدارش یہ ہے کہ برائے مربانی ٹرینیں چلواتے ہیں میرا بھائی جیسا ٹرین کے نیچے آ جائے کسی بس گاڑی کے نیچے آ جائے گا تو برائے کرب شیخ رشید صاحب سے ہماری وہ غدارش ہے کہ برائے مربانی وہ تو برائے نہیں ہے اس کا مسئلہ جو بھی یہ مطلب ٹرینیں جل سے جل بال گیا جائے مطلب یہ کمارا مر جائے گا ایک کام کر دو سو روپے دے اور پچاس روپے کٹ اوور ایکٹنگ کے بیچے نہیں تو میں تیری روی شادی دیکھ کے جاؤں ہاں میں ایسے نہیں برگو انچاللہ واقعیامت کے علاقوں میں پھلے آپ اپنی دو گھنڈے آپ تو خودی تو نہ پریشان ہیں میرے لئے کیا دونیں گے آپ کے لئے اچھی سی لگائے دونیں اور ساتھ کو تو میرے سوسرال موک اچھی سی ملگا مہا سے لیا ہوا پتا میرے کو تو میرے کو تو ایسا ڈگ ڈگ ہو رہے ہیں آپ میرے کو بھی برا دیکھیں نہیں وہ جو آجا آپ کی تھی وہ آپ کے پاس نہیں آ پا نہیں تو آپ دیکھیں گے تو وہ میرے پاس کیسے آئیں گی یہ اپنے پریشان ہیں آپ اپنے پاس ہی رگئے میرے کو وہاں سے کوئی سی بھی نہیں چاہیے دوستو دونوں آپ بہت ہی سبر کریں باقی ہم اپیل کرتے ہیں حکومت سے بھی اپیل کرتے ہیں جل سے جل ٹرینیں چلیں کیونکہ یہ دوست ظاہر ہے ان کی آپ سیت دیکھیں ہم کافی خراب ہوتی جا رہی ہے یہ نظر بھی نہیں آئیں گے اور چار پائی پہ لیٹے ہوں گے کیونکہ سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے نکاح ہو جائے رکستی نہ ہو ٹرینوں کا ڈبا ضرور ہی ہے ہمارے لیے اور انہوں نے بھی اپیل کی ہم بھی اپیل کرتے ہیں کہ جل سے جل ٹرینیں چلیں دا کہ یہ جائیں خوشی ہیں منائیں اور اپنی دولن کو گھر پہ لے کے آئیں اور جو بھی اپنے دل کی ان کی خواہشیں وہ پوری کریں اسی کے ساتھ اپنے میزبان صدیق علی رانا کو دیجئے اجازت اپنا بہت سا کہہ رکھیے اللہ حافظ